تاب کے دل لگے تیر گی پیر بیر بہر طوبہ درائے شباب خبیر بشنوں از گوش دل مثل نبی معنی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی اور موت کو سمجھاتے ہوئے یہ کہا جا رہا تھا کہ انسان دنیا میں جو آیا ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی پنجرہ ہے اور اس کے اندر ایک پرندہ ہے وہ چونکہ باہر کی دنیا سے واقف نہیں ہے اس لیے اس پنجرے کو ہی اصلی دنیا سمجھتا ہے اور اس پرندے کو باہر کی دنیا نظر نہیں آ رہی ہے جہاں پر دیگر پرندے ہوا میں خوشی سے پرواز کر رہے ہیں اور جہاں مند چاہے گھومتے ہیں لیکن جس پرندے کو پنجرے کے اندر سے باہر کی دنیا دکھائی دیتی ہے وہ پنجرے میں رہنے کو پسند نہیں کرتا تو جسم کو پنجرہ خرار دیتے ہوئے پرندے کو اصل انسان کی شخصیت خرار دیتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کے پیچھے اس لیے بھاگتے ہیں کیونکہ وہ دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے باہر کی چیز کے بارے میں ان کا کوئی یقین نہیں ہے اس کی مثال دیتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ جو جالینوس تھا حکیم جالینوس گیلن یہ بہت بڑا طبیب تھا فیزیشن تھا اور اس نے انسان کو زیادہ سے زیادہ جینے کا راستہ میسر آنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دنیا میں جینے کی خواہش پیدا کرنے کے لیے انسان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تحقیق کر کے مختلف دوائیں ایجاد کی تھی تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ دنیا میں جی سکے اور اس کو اس دنیا سے محبت تھی اور دنیا کو ہی وہ اصلی زندگی سمجھتا تھا کیونکہ اس کے پاس جو فن تھا اس کا تعلق اسی دنیا سے تھا وہ کہتا تھا کہ جو فن میرے پاس ہے وہ اس دنیا میں تو کام آنے والا نہیں ہے تو لہٰذا جتنا ہو سکے دنیا میں زیادہ جیو اس کا ذکر آپ یہاں پر کر رہے ہیں آن چنا کے گفت جالی روس اراد از ہوائے ای جہانو از مراد جیسا کہ حکیم جالی روس نے کہا تھا دنیا کی محبت اور دنیا کو اپنا گول سمجھتے ہوئے میں راضی ہوں دنیا میں رہنے سے دنیا میں جینے سے دنیا کی زندگی کو بڑی کرنے سے میں بہت خوش اور راضی ہوں دنیا میں کیسے بھی رہ بس دنیا میں رہ آدھی جان کیوں نہ رہے اگر آدھی جان بھی حاصل ہے تو کوئی بات نہیں لیکن دنیا میں رہنا چاہیے جیسے کہا جاتا نا کہ ہاتھ کٹ جائے تو کٹ جائے پاؤں کٹ جائے تو کٹ جائے اندھے ہو جائے تو ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن زندہ رہے تو بس ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن دنیا میں رہے تو بس بے عزتی کی زندگی کیوں نہ ہو دنیا میں رہے تو بس خچر کی پچھلے حصے سے دنیا کو دیکھنا کرتے ہیں یعنی گندی جگہ مل جائے تو کوئی بات نہیں لیکن دنیا دنیا کرتا رہنا گربامی بیند بگردے خود خطار مرغ شائس کشتہ بودستز مطار چاروں طرف اپنے بلیوں کو دیکھتا ہے وہ پنجے مار رہی ہیں پنجرے کے اندر لیکن پنجرے میں یہ رہنا پسند کرتا ہے کیونکہ وہ ایسا پرندہ ہے جو اپنے پرواز سے اپنے اڑنے سے مطار کہتے ہیں اڑنے کی جگہ کو اپنے اڑنے کی جگہ سے مایوس ہو گیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اڑنا ہے اس کو اس بارے میں یقین ہی نہیں ہے کہ پنجرے سے باہر نکل کر اڑنا ہے تو اتنا اڑنے سے مایوس ہے کہ وہ بلیوں کے بیچ میں پنجرے میں رہنا پسند کرتا ہے اب بلیوں سے مراد کیا ہے یہاں پر آگے بتایا جائے یا ادم دیدست غیرے ای جہاں در ادم نادی دعو حشرے نہاں یا تو یہ حال ہے کہ اس نے اس جہاں کو جو عبدالعباد زندگی والا جہاں ہے اس جہاں کو اس نے مانا ہی نہیں ہے اس پر اس کا یقین ہی نہیں ہے ایمان ہی نہیں ہے جیسے وہ چھپا ہوا ہے نا انسان کی نگاہوں سے وہ دنیا چھپی ہوئی ہے اور وہاں پر جو حشر ہونے والا ہے اس کے بارے میں انسان کو یقین نہیں ہے تو اس لئے وہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا ہے ہی نہیں اب دنیا میں بھی ایسے اور بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو آخرت پر یقین تو رکھتے ہیں یقین رکھ کر ایمان والے تو بنتے ہیں ایمان والا بننے کے لئے آخرت پر یقین رکھنا ضروری ہے اگر کسی کا آخرت پر یقین نہیں ہے تو وہ مومن ہی کہاں ہیں لیکن یہ یقین کمزور ہوتا ہے اور اتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے کہ انسان اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتا جیسا کہ پیٹ کے اندر بچہ ہے جنین فیٹس جو بچہ ہے وہ پیٹ کے اندر ہی رہنا پسند کرتا ہے باہر آنا اس کو گوارہ نہیں ہے وہ پیچھے کی جانب جاتا ہے جب خدا کا کرم کام کرتا ہے اور اس کو پیدا کرنے کی سارے پروسس شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ دنیا میں آئے تو کرم اس کو باہر کی طرف ڈھکلتا ہے کہ اب پیدا ہو اور وہ پیچھے کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کو باہر کی دنیا کی خبر نہیں ہے اللہ کی مہربانی اس کو مزدر کی طرف لے کے جاتی ہے مزدر کہتے ہیں پلیس آف ایگزٹ کو وہ خدا کی مہربانی اس کو مزدر کی طرف لے کے جاتی ہے پلیس آف ایگزٹ کو لے کے جاتی ہے تاکہ وہ باہر نکلے اور وہ باہر نکلنا نہیں چاہتا وہ ماں کی پیٹ کے اندر اپنا ٹھکانہ ملا لانا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس مقام سے باہر قدم بھی رکھوں گا تو پھر میں واپس نہیں آ پاؤں گا کیونکہ بچے کو یہ پتا ہے کہ اگر میں اس پیٹ سے باہر چلا جاؤں باہر کی دنیا میں چلا جاؤں تو اب میں واپس نہیں آ پاؤں گا تو لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ باہر نہ جائے وہی حال انسان کا بھی ہے انسان کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو واپس نہیں آوں گا اس لئے وہ باہر نکلنا نہیں چاہتا ہے موت سے خوفزدہ ہوتا ہے مرنے کی تیاری کرنا نہیں چاہتا دنیا میں ہی اپنا گھر بس آ کر رہنا چاہتا ہے یادرے بودے دری شہرے وخم کے نظارہ کردہ میں اندر رحم اب وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں جانے کے لیے میں اس وقت تیار ہوتا ہوں جبکہ میں اس دنیا کو دیکھوں کہ وہ کئی سی دنیا ہے اگر میں دیکھوں اور مجھے پسند آئے تو ضرور نکلوں گا خوشی سے جاؤں گا لیکن وہاں سے نظر تو نہیں آتی نا یہ دنیا تو وہ کہتا ہے کہ کاش یہاں سے وہاں کوئی ایک چھوٹی سی کھڑکی ہوتی اس کھڑکی میں سے دیکھ لیتا ماں کے پیٹ کے اندر سے باہر کا نظارہ ہی کر لیتا یا چو چشمے سوزنے راہم بودے کے زبیرونے رحم دیدہ شدے یا پھر اگر کھڑکی نہیں ہیں تو نہ سہی ایک چھوٹا سا سراخی ہوتا کہ اس کے اندر سے میں جھانک کر باہر کا نظارہ کر لیتا اگر مجھے باہر کا دکھائی دینا شروع ہو جائے تو پھر میں آسانی کے ساتھ باہر آ ہوں گا اتنی تکلیف اتنی پریشنی نہیں ہوگی اینچونی ہم غافلست از عالمیں ہم چو جالینوس او نا مہرمیں وہ بھی جالینوس کی طرح ہی ہے وہ بچہ بھی جو اس طرح سے سوچ رہا ہے میری نظر میں جالینوس کی طرح ہی ہے جیسے جالینوس اس دنیا سے واقف نہیں تھا اور دنیا میں ہی رہنے کے کوششیں کرتا رہتا تھا جو چیزیں اس کو اندر حاصل ہیں جو رتوبتیں جو اچھی اچھی چیزیں پیٹ کے اندر اس کو مل رہی ہیں کھانے کو مل رہا ہے نا بیٹھے بیٹھے حرام سے اس کا پیٹ بھر رہا ہے وہ کہتا کہ میں اس دنیا میں نہیں جاؤں گا مجھے یہی سب کچھ کھانے کو مل رہا ہے میں ادھر کیوں جاؤں لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ پیٹ کے اندر بچے کو جو کچھ خانے کو مل رہا ہے وہ باہر کی تو چیز ہے باہر ہی سی تو اندر آئی ہے ماں نے سب کچھ کھایا اور وہی چیز خون بنی اور وہی اس کو غزام میں مل رہا ہے تو پیٹ کے اندر بچے کو جو کچھ مل رہا ہے غزا کی شکل میں وہ پیٹ کے اندر پیدا ہونے والی چیز تو نہیں ہے باہر سے اندر آنے والی چیز ہے اسی طریقے سے انسان کو دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے کھانے پینے کے لیے وہ سب اس دنیا سے آنے والی چیز ہے آنچنا کے چار انصر درجہاں دنیا میں یہ دنیا جو ہے دارالاناصر ہے نا اناصر کی دنیا ہے فیزیکل ورلڈ ہے تو اس کے کچھ elements of matter بھی ہوتے نا elements of matter کیا ہیں soul elements of matter وہ چار ہیں ایک ہے ارت، water, air, fire آب، آتش، باد، خاک ہوا، آگ پانی اور مٹی یہ چار چیزوں سے soul elements of matter اسی چیزوں سے انسان کے جسم کی نشنوہ ہوتی ہے ویسے تو پانچ elements بیان کیا جاتے ہیں ایک سپیس کو بھی element میں شمار کیا جاتا ہے لیکن یہ soul elements نہیں ہیں soul elements چار ہی ہیں تو اس کا ذکر آپ کرویں یہ جو دنیا ہے یہ چاروں اناصر کی اطراف گھوم رہی ہے اس کے اندر جو کچھ حرکت ہو رہی ہے جو کچھ یہ چار اناصر کام کر رہے ہیں اس کے اندر جو qualities آئی ہیں وہ اسی لامکہ سے آئی ہے ایسا نہیں کہ دنیا میں وہ qualities پیدا ہوئی ہیں وہاں سے اس کو مدد ملتی ہے ان چاروں اناصر کو اس دنیا سے مدد ملتی ہے اسی لئے چار اناصر کام کر رہے ہیں اگر آپ elements of matter کو دیکھیں تو بھی چار ہیں اگر آپ elements of life کو دیکھیں تو بھی چار ہیں oxygen, hydrogen, nitrogen, phosphorus اور phosphorus کو تو key element کہا جاتا ہے elements اور بھی بیان کیا جاتا ہے elements of life جیسے کاربن ہیں سلفر ہیں لیکن soul elements جو ہے basic elements وہ یہی چار ہیں اگر پنجرے میں پانی اور دانا موجود ہے پر انہیں دیکھیں پنجرے میں اگر اس کے کھانے پینے کے لئے پانی اور دانا موجود ہے تو یاد رکھو کہ وہ پانی اور دانا پنجرے میں نہیں ہوگا ہے میدان سے آیا ہے باگ سے آیا ہے کھیت سے آیا ہے اور وہ باہر کے دنیا میں ہیں پنجرے کے باہر کے دنیا میں ہیں اب جو انبیاء اکرام ہیں اور انبیاء اکرام کے راستے پر چلنے والے اولیاء ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے اولیاء ہیں ان کی جانیں جو ہوتی نا ان کی نگاہیں پنجرے کی اندر دیکھتی نہیں ان کی نگاہیں تو پنجرے کے باہر دیکھ رہی ہیں اسی لیے ان کا دل پنجرے میں نہیں رہتا ان کا دل اس دنیا میں رہتا ہے جہاں ان کو جانا ہوتا ہے اگر وہ جالی نوس بھی یہ چیز دیکھ لے تو شاید جالی نوس بھی ویسی ہو جائے لیکن یہ جو انبیاء اکرام ہوتے ہیں وہ جالی نوس اور اس کی حکمت اور دنیا اور اس کی سرگرمیاں ان تمام چیزوں سے بینیاز ہوتے ہیں ان کی نظر میں یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں وہ چاند کی طرح ہمیشہ آسمانوں پر روشن ہوتے ہیں جن کی نظر دنیا پر نہیں ہے جن کا دل دنیا میں لگا ہوا نہیں ہے وہ اسی طرح کے لوگ ہیں پنجرے کے باہر ان کی نگاہیں ہیں پنجرے کے باہر ان کا دل ہے اب ہم مولانورم کہتے ہیں کہ جالی نوس نے ایسا کہا تھا دنیا کی محبت جالی نوس کے اندر اس طرح سے بسی ہوئی تھی وہ دنیا میں جینے کی ہی فکر کرتا رہتا تھا اسی کی کوششی کرتا رہتا تھا کہ زیادہ زیادہ عمر بڑھ جائے اس طرح کی باتیں جالی نوس کے بارے میں مشہور ہیں لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے کہ جالی نوس نے ایسا نہیں کہا ہے یہ غلط باتیں اس طرح کی جالی نوس سے منصوب کی گئی ہیں تو پھر مولانورم بھی کہتے ہیں کہ میں نے جو جواب دیا ہے پھر وہ بھی جالی نوس کے لیے نہیں ہے میں نے اس طرح کا خیال رکھنے والے دنیا کی محبت رکھنے والے دنیا میں زیادہ جینے کی خواہش رکھنے والے دنیا کو اصل ٹھکانہ سمجھنے والوں کے لیے کہا ہے اگر جالی نوس نے کہا ہے ایسا جالی نوس کا یہ عقیدہ تھا ایسا نظریہ تھا تو میری بات جالی نوس کے لیے ہے اور اگر جالی نوس کا ایسا نظریہ نہیں تھا تو پھر یہ بات بھی اس کے لیے نہیں ہے ای جوابِ آنکہ سامت کی بے گفت کے نبو دستش دلے با نور جفت تو پھر میرا یہ جواب ہے اس آدمی کے لیے ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے کیونکہ اس کا جو دل ہے وہ نور کا ساتھی نہیں ہے جس کا دل نور کا ساتھی بن جاتا ہے وہ ایسی سوچ نہیں رکھتا مرگ جانش موشد سوراخ جو چون شنید از گربگان او ار جو اس کی جان کا جو پرندہ ہے وہ سوراخ ڈھوننے والا چوہ بن جاتا ہے چوہ جو ہوتا نا بلی جب چوہے کے پیچھے آتی ہے تو چوہا ایک ہی کام کرتا ہے بس سوراخ کو ڈھونتا ہے کہ کدھر سے اندر میں گھس جاؤں تو پرندہ بھی پنجرے کے اندر بھی سوراخ ڈھونتا ہے بلیوں سے اب یہاں بلیوں سے مراد آپ دنیاوی امراض بیماریاں لے رہے ہیں پنجرے میں انسان جب تک ہے بیماریاں اس کے اطراف ہوتی ہیں جب چاہے کوئی ایک بیماری اس کو پنجا مارتی ہے اور انسان ہے کہ ان بیماریاں سے بچنے کے لیے بل ڈھونتا رہتا ہے کہ کون سے بل میں موقع ملے تو میں داخل ہو جاؤں اور بلی سے بچ جاؤں لیکن جب یہ بلیاں ہر طرف سے گھیر لے گی تو کیا ہوگا اگر بلیوں سے کہا جائے گا کہ اس کو چار طرف سے گھیر لو تو کیا ہوگا پرندے کا زان سبب جانش وطن دید و قرار اندری سوراخ دنیا موشوار اسی لیے اس کی جان نے پرندے کی جان نے پنجرے کے اندر اپنا وطن اور اپنا ٹھیکانہ دیکھا ہے چوہے کی طرح دنیا کے سوراخ میں دنیا دار ادمی نے چوہے کی طرح دنیا میں رہنے کے لیے اپنا ٹھیکانہ ڈھونڈ رکھا ہے بل بلی سے بچنے کے لیے لیکن کب تک بلی سے بچتے رہو گی ہمدری سوراخ بننائی گریفت درخورے سوراخ دانائی گریفت اور یہی وہ سوراخ ہے جہاں وہ بلی سے بچ کر رہنا چاہتا ہے وہیں پر اس نے اپنی دنیا بسا لیے وہیں پر اپنے مکانات محل تعمیر کر رہا ہے بلکل سوراخ کی طرح کی اخل اس نے اخیار کر لیے چوہے کی طرح کی دنیا میں انسان جو زمینے خرید رہا ہے گھر بنا رہا ہے چار گھر پانچ گھر زمین جائدہ اسی کے پیشے دنیا میں اپنی زندگی صرف کر رہا ہے اس کی مثال دیتے ہوئے آپ کہتے ہیں ان چوہوں کی طرح ہے جو بلیوں سے بچنے کے لیے بلوں کے اندر اپنے گھر بناتے ہیں بلیوں سے مراد موت کے نمائندے بیماریاں پیش آئے کے مرورہ درمزید اندرین سوراخ کار آیت گزید پھر اس کے اوپر پیشے انسان نے جو پیشے اختیار کر رکھے ہیں کوئی درزی ہے کوئی مہندس ہے انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی موچی ہے کوئی مزدور ہے کوئی کسان ہے کوئی ویور ہے ہر قسم کا پیشہ لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے کس لیے اس لیے کہ جب تک اس سوراخ میں ہیں تب تک اس سوراخ میں وہ پیشے کام آئیں گے اس لیے اس نے سارے پیشے اختیار کی ہوئے ہیں پنجرے کی حد تک ہو رہا ہے پورا کام پوری تیاریاں ہو رہی ہیں صرف پنجرے کے لیے زاں کے دل برکند از بیروں شدن بست شدراہ رہیدن از بطن کیونکہ اس نے اس پرندے نے باہر نکلنے کے راستے سے ہی دل پھیر لیا ہے اس کی توجہ ہی نہیں ہے کہ مجھے باہر نکلنا ہے تو کیا کرنا ہے سب کو معلوم ہے ہر پرندے کو معلوم ہے کہ ایک دن یہ پنجرہ کھلنے والا ہے اور میں باہر نکل کر اوڑنے والا ہوں لیکن کوئی فکر نہیں کرتا کہ باہر نکل کر کیا کریں گے کہاں جائیں گے ساری فکر اور ساری توانائی اسی پنجرے کے اندر ہے جو کہ ایک بل کی طرح ہے چوہے کے بل کی طرح بدن سے جب اس کا رشتہ ٹور جائے گا بدن سے جب اس کو نجات مل جائے گی اس کے بعد وہ کیا کرے گا ساری کوششیں بدن کے لیے ہو رہی ہیں ساری کوششیں بدن کے لیے ہو رہی ہیں اس کی مثال بلکل ایسی ہے کہ آپ کسی اور کی زمین میں ہزاروں لاکھوں پر لگا کر گھر بنا رہے ہیں کیونکہ زمین والا نہیں ہے زمین والے نے اپنی زمین آپ کے حوالے کی ہے کچھ وقت کے لیے آپ اس کی نگرانی پر مامور ہیں اور وہاں پر آپ کو ہر روپے لگا کر عمارت تعمیر کر رہے ہیں اور آپ کا معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ زمین والا آئے گا اور اپنی زمین لے لے گا اس کے بعد کیا ہوگا یہ کونسی اقل مندی ہے کہ دوسروں کی زمین پر گھر بنائیں اپنی زمین پر گھر بناؤ اور یہ جسم آپ کا آپ کی زمین نہیں ہے اس کی جتنی فکر کرتے رہیں گے اپنا سب کچھ اس جسم کے پیچھے لڑاتے رہیں گے ایک نہ ایک دن سب ختم ہو جائے اب آپ دیکھئے بڑی پیاری مثال دے رہے ہیں مکڑی مکڑی اگر انخا پرندے کا مزاج رکھتی تو ساری محنت اپنا جالہ تاننے پر نہیں کرتی مکڑی کو آپ دیکھیں اس کے جالے کو آپ دیکھیں مکڑی کتنی محنت کرتی ہے جالہ بنانے کے لیے اپنا لعاب لگاتی ہے صبح سے شام تک بس ایک ہی کام بس جالہ بنا جاتا ہے اور اتنا خوبصورت جالہ بناتی ہے کہ انسان کی اخلیں بھی بعض وقت حیران ہو جاتی ہیں کیا کاریگری ہے کیا سننائی ہے مکڑی اب اس کو غور سے جا کر جالے کو دیکھئے کوئی اچھا کیامرا ہے تو لے آ کر جالے کو زوم کر کے دیکھئے کس خدر خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ وہ جالہ بنتی ساری توجہ ساری محنت اس کی اسی جالے کے اوپر ہے اتنا خوبصورت جالہ بنائی ہے لیکن کیا ہے جالہ ایک انگلی لگائے تو جالے کا کام ختم ایک کی انگلی کافی ہے ہزاروں لاکھوں جالے ہوں گے لیکن آپ صرف ایک ایسا ہاتھ پھیر دیجئے ان جالوں کے اوپر جالوں کا وجود ختم ہو جائے وہی انسان کے بنا ہوئے گھر اور محلات کا معاملہ ہے انسان ساری محنت کر رہا ہے ساری کمائی اس کے اوپر لٹا رہا ہے مکڑی کا جالہ گھر با کردہ چنگ خد اندر قفص نام چنگ شر و سرسام و مغص اب یہ جو بلی ہے کبھی نہ کبھی یہ بلی پنجرے کے اندر اپنا پنجہ مارے گی میں نے کہا بلی سے مراد بیماریاں بلی کے پنجے بیماریاں اور ان پنجوں کے نام کیا کیا ہیں آپ کہتے ہیں سر سرسام مغص سارہ کہتے ہیں اپیلیپسی کبھی اپیلیپسی کی شکل میں آتی ہے مرگی کے دورے کی شکل میں آتی ہے اور سرسام سرسام کہتے ہیں ڈیلیریم ایک بیماری ہوتی ہے جو ایک تیمپراری منٹل اسٹیٹ ہوتا ہے اس میں سڈن آنسٹ ہوتا ہے دماغ کی ایک خرابی کا نام ہے آدمی دماغ سے کام نہیں کر پاتا مغص مغص کہتے ہیں یہ ذا سے نہیں ہے سات سے مغص اس کا مطلب ہوتا ہے انٹسٹائنز کا انفلمیشن کبھی کبھار تو اس کے اندر پس بھی آ جاتا ہے ڈیسنٹری کہتے ہیں اس کو میڈیکل ٹائمینالوجین تو اس طرح سے آپ بیماریوں کے نام لے کر بتا رہے ہیں کہ یہ سب بلی کے پنجے ہیں حزبہ و قولنج و مالی خولیہ سکتہ و سدہ و جزام و معاشرہ اب پھر اور آپ کچھ بیماریوں کے نام بات دیان کر رہے ہیں حزبہ قولنج مالی خولیہ سکتہ سدہ جزام معاشرہ یہ سارے کے سارے بلی کے پنجے ہیں حزبہ کہتے ہیں چینچک آج کل تو اب یہ چینچک زیادہ نہیں ہے یہ ایرائیڈکیٹ ہو گئی ہے نائنٹین سیونٹی میں اس سے پہلے بہت ہوا کر دیتی زندگی پر اس چینچک کے داغ انسان کے چہرے پر ہو جائے کرتے تھے لیکن نائنٹین سیونٹی کے بعد سے یہ تقریباً ایرائیڈکیٹ ہو گئی ہے سمال پاکس کہتے ہیں کولنج کولنج کہتے ہیں کولک کولک پین جو انتڑیوں کے اندار گردے کے اندار میدے کے اندار ایک عجیب قسم کا درد ہوتا ہے انٹر سپائنل یا پھر باول ریلیٹیڈ پرابلم ہے جو ہوتا ہے مالی خولیا مالی خولیا ایک بیماری ہے میلنکلی کہتے ہیں اس کو اس کو میڈیکل ٹرمیالوجی میں میلنکولائٹس کہتے ہیں یہ جو ہے ایک قسم کا ڈپریشن ہے شدید قسم کا ڈپریشن ہو جاتا ہے انسان کو گلوم مسکرانہ چھوڑ دیتا ہے آدمی بلکل اس بیماری میں سکتا سکتا تو آپ جانتے ہیں یہ جو ہے سیوئر انکانشیسنس کو کہتے ہیں بلکل آدمی مردے کی طرح ہوتا ہے لیکن زندہ ہوتا ہے بہتی شدید قسم کا انکانشیسنس ہوتا ہے بلکل آدمی مردے کی طرح ہو جاتا ہے حانکہ زندہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سکتا بلکل بے حص و حرکت یہ سکتا ہماری عدب میں بھی استعمال ہوتا ہے اور حقیرات کی ترمیلوجی میں بھی استعمال ہوتا ہے حقیرات کی ترمیلوجی میں سکتا ایسے وقف کو کہتے ہیں کہ جہاں آدمی کچھ وقت کے لئے رکھتا ہے پڑھتے پڑھتے کچھ وقت کے لئے رکھتا ہے لیکن سانس نہیں تولتا یہ رموزِ اوخاف میں آتا ہے سکتا قرآن میں اکثر جگہ وہ لکھا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو سکتا کرنا ہے مطلب ایک کچھ وقت کے لیے تھوئی دیر کے لیے وہاں پر پڑھتے پر تو رکنا ہے لیکن ایسا رکنا ہے کہ سانس نہ ٹوپنے پائے اس کو کہتے ہیں سکتہ اور ایک عدب میں لینگویج میں بھی ایک سکتہ ہوتا ہے دم بخود ہو جانا سکتے میں آ جانا ایک دم جو سیویر انکانشیسنس کو کہتے ہیں اس کے بعد سدہ سدہ تو کہتے ہیں کہ عام طور پر بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں کچھ پیٹ کے اندر سدے بن جاتے ہیں بڑی مشکل ہوتی ہے نکالنے میں اور اس طرح سے ب جزام جزام اپیلیپسی ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے انسان کو سیزرز آتے ہیں دورے پڑھتے ہیں بلیک آؤٹس ہوتے ہیں یہ بھی ایک بہتی خراب خصم کی جو ہے بیماری ہے معاشرہ معاشرہ اصل میں جو ہے مو سے ریلیٹڈ بیماری ہے جو انفلمیشن آف دا گمز کو کہتے ہیں جنجی وائٹ اس کا نام ہے لیٹن کے زبان میں یہ مسوڑے اور اس کے اطراف کا جو جو وغیرہ جو ایریا ہے جس کو لیٹن زبان میں جنجی وائٹ اس سے اس کا نام بنا ہے جنجی وائٹ اس تو اس قسم کی بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ایک بیماری ایسی ہے جس کو ہم سمال پاکس کہتے ہیں ان انٹین سیونٹی سے پہلے بہت ہوا کرتی تھی اب تقریباً وہ ایرائیڈکیٹ ہو گئی ہے لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ نہیں نہیں دوسری بیماریاں جنم لے رہی ہیں جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ سب کیا ہے بلی کے پنجے ہیں گربہ مرگستو مرس چنگالے او می زندبر مرغ پر رو بالے او بلی اصل میں موت ہے اور بیماریاں اس کے پنجے ہیں بلی اصل میں موت ہے اور اس کے پنجے بیماریوں کی شکل میں آتی ہیں موت جب آنا چاہتی ہے آپ کو پکڑنا چاہتی ہے تو اپنے پنجے مارتی ہے بیماریوں کی شکل میں اور پھر وہ پرندے کے بال اور پر کھینچنے لگتی ہیں گوشہ گوشہ می دوت سوئے دوا مرگ چونخازیستو رنجوری گوا اور انسان ہے کہ دوا کے لیے ادھر ادھر دورتا ہے بیماری آ جائے تو فوری دوا حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر دورتا ہے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ موت خازی یا جسٹس کی طرح ہے عدالت میں بلانے والی اور مرض جو وہ میں آنے سے پہلے دیتی ہے وہ اس کا گواہ ہے اس کا نمائندہ ہے وہ اپنے گواہ کو بھیجتی ہے پکڑ کے لانے کے لیے وٹنس ہے بیماری وٹنس ہے اور ڈیتھ جسٹس ہے پھر یہ جو گواہ ہوتے ہیں خازی کے بھیجے ہوئے یہ آتے ہیں پیادوں کی طرح آ کر آپ کو کھیچنے کا کام کرتے ہیں تاکہ آپ خازی کی عدالت میں جائیں اب جب بلی نے اپنے پنجے مار دیئے موت نے اپنے نمائندے کو بھیج دیا اپنے ریپریزنٹیٹیو کو بھیج دیا آپ کو لانے کے لیے تو اب آپ اس سے کیا کرتے ہیں محلت مانگتے ہیں کچھ وقت کی محلت دے دو کچھ ایکسٹینشن مل جائے ایک دو سال اور تین سال اور دس سال اور بیس سال اور پچیس سال اور ایکسٹینشنز چاہیے ہوتے ہیں اگر وہ مان لے محلت دے دے تو ٹھیک اور اگر وہ محلت نہ دے جواب میں اتنا ہی کہے گا چل کوئی محلت نہیں بس چل جستنے محلت دواؤ چاہ رہا کہ زنی برخر خیتن پا رہا محلت طلب کرنا اور تدبیریں کرنا جینے کی یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جسم کے پھٹے ہوئے چیتڑوں کو پیون لگانا اس نے تو پنجا مار دیا آپ کا جسم کا کپڑا پھٹ گیا اب آپ اس کو پیون لگا کر کام چلا رہے ہیں آقبت آیت سواہِ خشبار چند باشت محلت آخر شرمدار اور اگر وہ کسی کو محلت دے بھی دے کسی کو تو بلکل محلت دیتا ہی نہیں ہے بس آنے واحد میں کام تمام کر دیتی ہے موت اگر کسی کو محلت دے بھی دے اللہ کے حکم سے پانچ سال دس سال بیس سال پچیس سال ایکسٹینشن دے بھی دے تو محلت آخر کب تک ہوگی اگر کسی کو پچاس سال کی محلت بھی مل جاتی ہے تب بھی محلت ہی ہوگی نا وہ کینسل تو نہیں ہوا نا پوسپونڈ ہوا ہے کینسل نہیں ہوا ہے تو شرم کرو دنیا میں دل لگانے والو شرم کرو حضر خود از شہ بخوا اے پر حسد پیش ازاں کے آنچنا روز رسد اے حسد کرنے والے اپنے آپ پر حسد کرنے والے تیرے لیے یہ راستہ نہیں ہے کہ پنجرے میں بیٹھ کر بلی کے پنجوں سے ڈڑتا رہے تیرا کام کیا ہے اپنے مالک کو یاد کر اور اس سے عضر خواہی کر معافی چاہتا رہے اس سے پہلے کہ وہ بلی آگر اپنا پنجاب پوری طریقے سے مار گئے تو یہ دبوچ لے معافی چاہ لے کیونکہ جانا تو بہرحال ہے اگر اس سے بچ گیا اس کی معافی لے کر گیا تو کامیاب ہو جائے گا وہاں کے در ظلمت برانت بارگی برکنت زانور دل یک بارگی جو اندھیرے میں گھوڑا دوڑاتا ہے وہ اس نور سے یک لخت اپنے دل کو ہٹاتا ہے اندھیرے میں گھوڑا دوڑانا ہمیشہ کام میں نہیں آتا دنیا میں جتنے لوگ جیتے ہیں کوششیں کرتے ہیں وہ اندھیرے میں گھوڑا دوڑانا کی طرح ہے جب تک میدان ان کا ہموار ہے وہ تیزی سے آگے بڑھتے جائیں گے لیکن جیسے ہی بیچ میں کوئی پتھر آ گیا کام تمام ہو گیا نی گریزت از گواہ و مقصدش وہ اپنے مقصد سے اپنے گواہوں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ گواہ اس کو موت کی طرف بلاتا ہے اور انسان کو چونکہ موت پسند نہیں ہے اس لیے وہ اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہی رہتا ہے کب تک بچتا رہے گا اگر تُو اپنے مالک کو راضی کیے بغیر دنیا میں جینے کی کوشش کرتا رہے پیش اختیار کرنے کی کوشش کرتا رہے دولت جمع کرنے کی کوشش کرتا رہے اور تیرا مالک تجھ سے اگر راضی اور خوش نہیں ہے تو یاد رکھ جب یہ موت کا فرشتہ تجھے پکڑنے کے لیے آئے گا تو تُو زلیل اور آجز بن جائے گا اور شروندگی کی حالت میں ہی تجھے کھیچ کر خازی کے پاس لے دے جائیں گے وہ گواہ زین گزرکن جانب آن شخص راں کوب مسجد آمدان شب مہمان اور یہ جو بات بڑی کام کی بات تو بیان کی گئی ہے لیکن اب اس بات کو یہاں روکو اب اس آدمی کے جانب چلو جو رات میں مسجد میں مہمان بننے کے زد کرتے ہوئے سونے کی خواہش کر رہا تھا جا کر کیا ہوا اس کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ اس کی بحث ہو رہی تھی لوگ اس کو روک رہے تھے کہ مت سو لیکن جب اس نے کہہ دیا کہ میں تو سنے والا ہوں میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں تو لوگوں نے اس کے اوپر لانت ملامت کرنی شروع کی اور لوگوں کا اب کیا یہ ساری باتیں سننے کے بعد کیا ردگ عمل رہتا ہے اور پھر یہ کیا کرتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں صلو اللہ تعالیٰ محمد وآلہ 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 محمد وآلہ 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 محمد وآلہ 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 وآلہ